اور پھر اس اسنا میں خلیفہ دوم دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کونسل بنائی اقتدار کے لیے ایک سپریم کونسل بنائی اس وقت کے چھے بڑے جید افراد چنے وہ چھے انسان چھے کے چھے خلافت کے لیے کوالیفائیڈ تھے یعنی شرط یہی تھی اس شورہ میں آنے کے لیے کہ ہر چھے کے اندر خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے ان چھے میں ایک امیر المومنین تھے ایک عبد الرحمان ابن اوف دوسرے عثمان ابن افان تیسرے چوتھے زبیر ابن اوام پانچویں تلہا اور چھٹے ساد ابن ابی وقاس یہ بہت بڑی شخص یار تھی یہی مرکزی لوگ تھے کہ میں نے اس دن بھی یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سوچنے کے لیے کہ خلافت کا سپریم کونسل جو بنی ہیں یعنی یہ سب سے اعلیٰ شخصیات فہم میں فراست میں تدویر میں مملکت چلانے میں ہر چیز میں اور صحابی بھی ہیں اور بڑے سینئر صحابی اور برجستہ صحابی ہیں باقی جو نہیں شورا میں رکھے گئے خلیفہ کو کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھی رکھ دیں عبداللہ ابن عمر کو تو بڑا دلچسپ جواب خلیفہ نے دیا کہ اس کو اگر میں نے خلیفہ اگر یہ خلیفہ بن گیا تو یہ دن رات مسلح اور لوٹے میں ہی مشغول رہے گا اس کو مملکت کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مملکت کے امور کیا چلتے ہیں چونکہ انہیں پتہ تھا اپنا بیٹا تھا پہچان تھی کہ یہ نہیں چلا سکتے صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو بھائیں کہ خلیفہ کے لیے بہت آسان تھا اپنے بیٹے کو نمزد کر جاتے خلیفہ اول اپنے بیٹے کو نمزد کر جاتے کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہوگا کسی نے کیا اتراز کرنا تھا جب پہلے خلیفہ اول کو لوگوں نے چون لیا کسی نے اتراز نہیں کیا خلیفہ نے خلیفہ دوم کو نمزد کر دیا کسی نے اتراز نہیں کیا اگر اپنے بیٹے کو کر دیتے کسی نے اتراز نہیں کرنا تھا فضا ایسی تھی اس وقت لیکن ایسا کام نہیں کیا انہوں نے خلیفہ دوم نے شورہ میں بھی اپنا بیٹا نہیں رکھا یہ سپریم کونسل کے اندر یہ افراد لکھے کہ اختدار کا فیصلہ یہ کریں گے اور چھے کے چھے کوالیفائیڈ ہے اس دن یہ سوال کیا تھا کہ یہ اصل سیاسی قیادت ہے یہ مرکزی قیادت ہے خلافت کے نظام کی امامت کے نظام کی اس میں یہ نہیں ہے سپریم کونسل یہ نہیں ہے امامت کے سلسلے میں امیر المومنین ہیں اور آئمہ ہیں اور معصومین ہیں وہ سپریم قیادت ہے شیعہ کے نزدیک لیکن اعلی سنت کے نزدیک تو یہ ہستیاں ہیں اشرہ مباشرہ میں سے بھی ہیں چھے کے چھے یعنی وہ دس آدمی جن کو رسول اللہ نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی اعلی سنت اس روایت کو مانتے ہیں کہ یہ ہے یہ سب کے سب جنت میں ان کی جنت دنیا میں کنفرم ہو گئی ہے اشرہ مباشرہ خب اشرہ مباشرہ یہ ہیں جنت ان کی کنفرم ہے سب سے سینئر یہ ہیں سب سے اللہ صلاحیتوں کے مالک یہ ہیں خلافت کے لئے سارے کوالیفائیڈ ہیں لیکن حدیث کی کتابوں میں جائیں ان سے کوئی حدیث نہیں ملتی کہ انہوں نے حدیث نقل کی ہو اگر ملتی بھی ہیں کسی سے چار کسی سے تین کسی سے پانچ اور یہ کب سے مسلمان ہیں حضرت عثمان کب سے مسلمان ہوئے مکہ میں جب اس وقت شاید جب ابو اور حیرہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت عثمان مسلمان ہو گئے مکہ میں اور پھر اس کے بعد حضور کے ساتھ رہے اور پھر آگے تک جو سلسلہ رہا تو حضرت عثمان سے کتنی روایات ہیں کتب سہائی سطح میں ڈھونڈ کے دکھائیں نہیں یہ خود ایک تحقیقی موضوع ہے کہ جو سپریم قیادت ہے جو اصل مرکزی قیادت ہے جو فیصلے جس کو دیئے گئے ہیں اور جنہوں نے کیے ہیں اور جنہوں نے خلافت کیا ہے حکومت کیا ہے اور حکومت بنائی ہے حکومتیں تشکیل تمام بنیادی فیصلے انہوں نے کیے ہیں جب ایڈیالوجی تدوین ہوئی ہے تو ان کا نام ہی نہیں ہے کسی کا بیچ میں گویا یہ رسول اللہ سے ملے ہی نہیں کبھی اس طرح سے اجنبی لگتے ہیں یہ لوگ وہ پرانا سوال تھا یہ کونسل خلیفہ نے بنائی اور اس کونسل کے ذمہ کیا کہ آپ نے ان چھے میں سے کسی کو چنونا ہے اور بعض تاریخوں میں ہے کہ اور ایک گروہ مسلح محافظ مقرر کر دیا کہ اگر یہ فیصلہ نہ کریں ان سب کو قتل کر دو یہ بھی سختی خلیفہ نہیں کی ہوئی تھی یہ فیصلہ ہو گیا اس میں ارق قبیلے کا ایک ایک کانڈیڈیٹ ہے ابھی جیسے قبائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ایک ساد ابن ابی وقا سے ہیں یہ بنو زہرہ سے ہیں بنو مخزوم کا کوئی نہیں اور اس میں عثمان ابن افان بنو امیہ میں سے ہیں اس میں زبیر ابن اوام بنو اسد میں سے ہیں اور اس میں علی علیہ السلام بنو حاشم میں سے ہیں اور طلحہ بنو تمیم میں سے ہیں یہ ان قبائل کے افراد ہیں یہ لیکن جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ کانڈیڈیٹ جس کے چھے کے چھے الگ الگ قبیلوں سے ہیں لیکن فیصلہ کیا جاتا ہے بنو امیہ کے کانڈیڈیٹ کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں باقی قبائل نہیں ہوتے جب حضرت ابو بکر ابن کحافہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول لوگوں نے چنا ابو سفیان نے آ کر شدید اعتراض کیا اتفاقاً اس پہلے سقیفہ کے انتخاب پر ابو سفیان کا سب سے زیادہ شدید رد عمل تھا یہ مدینہ میں نہیں تھا تجارت کے لئے باہر گیا ہوا تھا یا کسی اور کام کے لئے ادھر سے جب واپس آیا مدینہ تو اس کو فیصلہ ہو چکا تھا تو بہت ہی غصے میں امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یہ کیسے تم نے برداشت کیا کیونکہ وہ بنو تمیم میں سے تھے نا حضرت ابو بکر بنو تمیم یہ قبیلہ ہی نہیں سمجھتے تھے کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے تھے جیسے ابھی مثلا چودری یہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی اور ذات والا جس کو چودریوں کے نزدیک وہ بڑی ذات نہیں ہیں یہ قریب آجا اس کو ساتھ بیٹنے نہیں دیتے بنو تمیم اس طرح سے رویہ ان کا تھا قریشی ہونے کے باوجود تو اتنا برا لگا اس کو اتنا معیوب لگا کہ یہ بنو تمیم بیچ میں سے کیسے آپ نے چون کے خلیفہ بنا دیا کیا بنو حاشم مر گئے تھے اب بنو امیہ کا نہیں کہا کہ بنو امیہ مر گئے تھے چونکہ ابھی تو وہ دشمن ہیں ابھی تو اپنی دشمنی صحیح صاف نہیں کر سکے بنو حاشم کیا بنو حاشم مر گئے تھے کہ جو تمیم تک نوبت جا پہنچئے اور پھر امیر الممنین کو اکسانہ شروع کیا کہ اٹھو اور میں پورا ساتھ دیتا ہوں میرے پاس لشکر ہے میرے پاس افراد ہیں اور یہ کام ہم کرتے ہیں پھر امیر الممنین نے بڑا کھرا جواب دیا کہ آپ جو میرے حق کے اتنے حامی بن گئے پہلے یہ بتھو کہ تم مسلمان کب ہوئے ہو پہلے تو اپنا اسلام ثابت کرو آپ جس کے لئے اتنی ہمدردی کر رہے امیر الممنین اس بہکاوے میں نہیں آئی خوب اب حضرت عثمان خلافت پہ منتخاب ہو گئے شرائط کے ساتھ کونسل نے یہ شرائط رکھیں کہ آپ قرآن و سنت اور سیرت شیخین پہلے دو خلیفہ کے طرز پر حکومت کریں گے اہد کر کے خلیفہ اور خلیفہ نمزاد ہو گئے جس دن حضرت عثمان کو خلافت ملی اسی دن خود حضرت عثمان کے گھر میں بنو امیہ کی میٹنگ ہوئی علائدہ سے اور ابی صوفیان نے پھر وہاں لیکچر دیا اور کہا کہ اب یہ گین تمہیں مل گئی ہے تو کسی اور کو پاس نہیں دینا یعنی اب اقتدار بنو امیہ سے باہر نہیں جانا جائی اور نہیں گیا پھر اس کے بعد پھر آخر میں زور زبردستی سے بنو عباس نے لے لیا ان سے اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت عثمان نے سیاسی ڈھانچہ پورا بدل دیا حضرت عمر کے زمانے کا بنایا ہوا ڈھانچہ سب سے بڑا جو تبدیلی لائی وہ اقتصادی سسٹم میں بڑی بنیادی تبدیلیاں لائی انہوں نے جو بہت اہم کام کیے وہ یہ تھے کہ چند کام جو پہلے سے نہیں ہو پا رہے تھے ایک تو بنو امیہ جو رسول اللہ نے جن کو جلاوطن کیا ہوا تھا نکالا ہوا تھا مملکت سے مدینہ سے نکالا ہوا تھا تائف میں اور یمن میں اور دردر گئے ہوئے تھے ان کو واپس بلالیا مروان اور اس کا باپ حکم ابن آس اور مروان ابن حکم یہ دونوں بنو امیہ کے خاندان میں سے اور خلیفہ کے چچازاد ہیں خلیفہ حضرت عثمان افان کے بیٹے ہیں افان ابن آس کے آس کے دو بیٹے ہیں ایک افان اور ایک حکم اور بھی ہیں لیکن یہ دو آپس میں سگے بھائی ہیں افان اور حکم افان کی اولاد میں سے حضرت عثمان ہیں اور حکم کی اولاد میں سے مروان ہیں مروان کو بیٹے سمیت رسول اللہ نے مدینے سے نکال دیا باہر یہ بھی فتح مکہ کے موقع اس نے ایسی گستاخی کی رسول اللہ کی جو بیان نہیں کی جا سکتی اس قدر بے شرمی اور بے حیائی کا کام کیا اس نے تاریخوں میں لکھا ہے اہل سنت کی تاریخوں میں لکھا ہے اب یہ کتاب کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں اہل سنت مولانا نام مجھے ان کا زین سے اتر گیا ہے میرے پاس ہے وہ کتاب منگوائی ہے مروان ابن حکم اس کا عنوان کا کتاب یہ ہے مروان ابن حکم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ لیکن مولانا بھی ہیں اہل سنت کے اور بڑی عالمانہ کتاب لکھی ہے بہت ہی آلہ انہوں نے لکھا کہ میں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کوئی تحقیقی منصوبہ تھا مجموعہ تھا اس کو تکمیل کرتے کرتے امام زین العبدین علیہ السلام تک پہنچا میں اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجھے کتابوں میں یہ لکھا ہوا نظر آیا کہ اہل سنت کی بعض کتابوں میں کسی جاہل نے لکھا ہوا تھا بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہوا تھا چھوٹے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ امام زین العبدین علیہ السلام کے اساتید میں سے ایک مروان ابن حاکم ہے اب یہ اہل سنت ہیں یہ بزرگوار کراچی یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں پروفیسر ہیں اور بڑے محقق ہیں کتابیں لکھتے ہیں کہا بس یہ پڑنا تھا تو خون کھول گیا میرا کھوپڑی گھوم گئی کہ یہ کیا ظلم ہے پھر اس کے بعد وہ کہا کہ میں وہ تحقیق بند کر دی روک دی اور اس چیز میں کہ یہ کہاں سے نکل آئی یہ بات کہ امام زین العبدین کے استادوں میں سے مروان ابن حاکم کیسے آگیا یہ کیا ہوا پھر جب وہ مروان کی تاریخ کی زندگی کا تعقب کیا اور اس کو پڑنا شروع کیا تو اندر سے جو چیز سامنے آئی وہ میں نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کے لئے بلہ لہذا انہوں نے کتاب لکھ دی تقریباً دو ڈھائی سو صفحے کی کتاب ہے یا کم امبیش مروان ابن حاکم ہی اس کا نام ہے یہ اچھی معلوماتی کتاب ہے پڑ سکتے ہیں آپ اس کو استفادے والی کتاب ہے اہل سنت ہیں ایک بھی شیعہ کتاب کا غلطی سے بھی کوئی حوالہ نہیں ہے میرے خیال میں پڑی ہی نہیں ہے انہوں نے شیعہ کتاب چونکہ اہل سنت عموماً شیعہ کتابوں پر اعتماد نہیں کرتے ان کے ذینوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے علمات جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے فرقہ وارانہ کہ شیعہ کتابیں ساری جھوٹ ہیں نوزو بللہ کوئی بھی نہیں پڑھتا بڑے بڑے علماء نہیں پڑھتے ہیں مولانا مودودی جیسی شخصیت جو بہت روشن فکر ہیں جو کرسٹین محققین کی کتابیں پڑھتے ہیں جو یہودی محققین کی پڑھتے ہیں جو ہندو بڑے سکالرز کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں شیعہ کی ایک بھی نہیں پڑی انہوں نے چونکہ یہ بنیادی تفکر ڈال دیا جاتا ہے کہ شیعہ نے جو لکھا ہے جھوٹ ہے خوبظہر ہے جب سارا جھوٹ ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جوابا شیعہ بھی پھر یہی رویہ کرتے ہیں لیکن اتنا شدید نہیں ہے شیعہ پڑھتے ہیں اہل سنت کے کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنی تائید کے لیے کہ اہل سنت کے کتابوں میں شیعہ مذہب بعض علماء شیعہ نے تمام شیعہ مذہب اہل سنت کے کتابوں سے ثابت کیا ہے تمام پورا مذہب امامت شیعہ کی کتاب اہل سنت کے کتابوں سے ثابت کیا ہے ہر چیز اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے یعنی ہے اہل سنت کے کتابیں بھری ہوئی ہیں اس موضوع سے لیکن سنسر کرتے ہیں اہل سنت کے علماء بیان نہیں کرتے جیسے ابھی کراچی کے مفتی نے کہا کہ جو چیز شیعہ کی فیور میں ہو وہ بیان نہ کر غلط ہے شیعہ پڑھتے ہیں لیکن اس حد تک پڑھتے ہیں جو ان کے حق میں ہو اسے کہتے ہیں سنی کتابوں میں یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے چونکہ اسے شیعہ کو تقویت ہوتی ہے تو وہ بات جو شیعہ کے حق میں نہ ہو کہتے ہیں وہ غلط ہے کیوں کہ سنی نے لکھی ہے یہ غلط ہے یہ ذہنیت کہ سنی کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب غلط ہے شیعہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے سب غلط ہے یہ غلط یہ خود غلط نظریہ آئے ہر کتاب میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں دونوں احتمالیں اس میں ممکنے غلط چیزیں بھی ہوں اس میں صحیح چیزیں بھی ہوں آپ اگر محقق ہو آپ کے پاس میعار ہے حقیقت کو پرکھنے کا تو پھر بلا جھجک پڑھتے جو سب کی اس میں جو حق ہوگا آپ قبول کرتے جائیں گے جو باطل ہوگا غلط ہوگا آپ ٹھکراتے جائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ یہ جو مربان ابن حاکم کا اپریشن کی یا اس اہل سنت کے محقق نہیں ڈاکٹر نے ایک حوالہ بھی دور کمی شیعہ کتاب کا نہیں ہے سب اہل سنت کے کتاب ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک حوالہ اور بڑی دلچسپ کتاب ہے میں نے ابھی پوری پڑی نہیں ہے مصروفیات کی وجہ سے لیکن ہے بہت اچھی کتاب ہے خب اس میں وہ لکھی ہوئی ہے گستاخی کہ کیا گستاخی اس نے کی ہے حاکم نے حاکم ابن آس نے کیا گستاخی کی بے حیائی کی بے حرمتی کی رسول اللہ کی اتنی شدید کہ پوری تاریخ میں کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو بے حیائی اس شخص نہیں کی اور رسول اللہ کو پتہ چل گیا پھر حضور نے اس کو نکال دیا کہ کبھی بھی اس کو واپس نہ آنے دینا خلیفہ اول سے کئی درخواستیں گئیں کہ ان کو اب رسول دنیا سے چلے گئے ان کو واپس بلالیں انہوں نے کہا خبردار جو رسول نے نکال دیا میں اس کو نہیں لوٹا سکتا خلیفہ دوم سے بہت اسرار کیا انہوں نے نہیں لوٹایا خلیفہ سیوم نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے تک تھا وہ ناراضگی وہیں پر تھی اور حضور نے مجھے کہا تھا یہ خلیفہ سیوم نے کہا کہ مجھے حضور نے کہا تھا جب آپ خلیفہ بنے تو ان کو واپس لے آنا لہٰذا چونکہ مجھے آرڈر تھا لہٰذا میں اب ان کو دونوں کو لے آئے واپس واپس لاکر مروان کو اپنا داماد بنا لیا بیٹی دی اپنی اور دوسرا مروان کو وزرعظم بنا دیا تمام مملکت کے امور منصوب کرنا والی معذول کرنا بیت المال کا حساب کتاب تمام امور جو خلیفہ کے اختیارات تھے وہ سارے مروان کے اختیار میں قرار دیا اور مروان نے پھر اپنے انداز سے وہ حکومت چلانا شروع کی تقسیم کر لیئے انہوں نے علاقے جو ذرخیز علاقے تھے جیسے پاکستان کے صوبے پنجاب بہتی درامد والا صوبہ ہے سندھ درامد والا صوبہ ہے اور باقی دو صوبے اتنے درامد والے نہیں ہیں خیبر پخت انخواہ گزارہ ہے بلوچستان بلکل انکم والا صوبہ نہیں ہے صرف خرچے والا صوبہ ہے اب یہاں پر اگر کوئی اپنے چہیتوں کو لگائے تو کس کو لگائے گا اپنے چہیتے کو بلوچستان میں تو نہیں گورنر لگائے گا اگر اپنے چہیتے کو لگانے تو پنجاب میں لگائے گا جو سب سے بڑا چہیتہ ہے وہ پنجاب کی حکومت کرے یہی کام مروان نے کیا چاند علاقے چن لیے جو ذرخیز علاقے تھے جہاں کی مٹی سونے کے برابر تھی جہاں چشمیں نہریں دریا کھیت باغات اور جہاں مویشی ہر چیز جو اس زمانے میں سرمایہ تھا وہ ان کے اندر فراوان بھرا ہوا تھا انہوں نے وہ علاقے نقشہ بنا کے اپنے دفتر میں لگا لیے ان سب پر جو پہلے سے والی خلیفہ دوہم نے مقرر کیے ہوئے تھے وہ سارے معذول کر کے اور ان کے اوپر بنومیہ کے افراد والی بنا دی ہے درامت والے علاقوں تھے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں کہتا ہے ریگستان ہے جہاں ویسے اس زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی کہ ایسی لگاتے وہ ویسے گرمی کے موسم میں ٹھہر نہیں مشکل ہے نہ اس کی کوئی درامت ہے نہ کچھ ہے وہاں پر انہوں نے دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی لگا دیا جہاں زحمت والے مشکلات یا جہاں شورشیں ہیں جنگیں ہیں لڑائیاں ہیں وہاں کسی اور کو لگا دیا سرحدی علاقوں پر سب پر بنومیہ کو نمزد کر دیا پس بنومیہ تمام درامت اور زرخیز علاقوں پر حکومتی اختیار لے کر براجمان ہو گئے اور یہاں سے جو خلیفہ دووم کا بنایا ہوا اقتصادی نظام تھا وہ سارا درہم برہم ہو گیا اس کو یکسر بدل دیا اب کوئی آڈٹ نہیں ہوتا تھا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا کوئی والی سے پوچھتا نہیں ہے کوئی والی کو کچھ کہتا نہیں ہے لوگوں نے اعتراض پہلے چھ سال بارہ سال حکومت رہی ہے خلیفہ اسے بھم کی حضرت عثمان کی پہلے چھ سال تھوڑے پرسکون تھے اور انہی پہلے چھ سالوں میں بنومیہ مسلط ہو گئے تقرریہ ہوئیں تائیناتیاں ہوئیں اور انہوں نے اپنی کار کر دی گئی جب دکھانا شروع کر دی چھٹے سال پوری مملکت کے اندر اعتراضات شروع ہو گئے مصر میں اعتراض ہوئے بسرہ میں اعتراض ہوا کوفہ میں اعتراض ہوا ہر جگہ پر اعتراض ہوا شدید کہ یہ والی کیا لوٹ مچا رہے ہیں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کی حقوق کھا رہے ہیں ستم کر رہے ہیں باہر کیف خلیفہ کی حکومت کے دوسرے چھ سال سارے پوراشوب گزرے خلیفہ دوغم خود دورے کرتے تھے مختلف ریاستوں کے مختلف سوبوں کے مختلف علاقوں کے حتی شام خود گئے دورہ کیا جاکے شام کا اور توجہ کریں شام کا دورہ کرنے خلیفہ گئے خلیفہ دوغم خلیفہ دوغم کے ساتھ جناب عبد الرحمن ابن عوف یہ دونوں سواری پہ اپنی سواری پہ مثلا گاڑی آج کے زبان میں آپ کہہ لیں سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور ادھر سے امیر شام معاویہ استقبال کے لئے آیا ہے اپنے پورے سسٹم کابینہ کے ساتھ وہ جو استقبال کرنے کے لئے آئے ہیں ان کے پاس ہیں گھوڑے سجے ہوئے شاندار اور لباس ایک سے ایک پہنا ہوا اعلی نسل کے گھوڑے اور ایک عجیب انداز شہانہ انداز سے وہ استقبال کے لئے آئے جو مہمان خلیفہ مرکزی خلیفہ وفاقی خلیفہ آ رہے ہیں اپنے مشاور کے ساتھ یہ دونوں گدے پہ بیٹھ کے دورہ کرنے گئے اور ان کے درمیان سے گزر گئے استقبال کرنے والوں کے اندر سے گزر کے چلے گئے خلیفہ صاحب چلے گئے استقبال کرنے والوں کو توجہ ہی نہیں ہوئی کہ یہ گدوں پہ بیٹھے ہوئے دو یہی ہمارے مہمان ہیں جن کے استقبال کے لئے آئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہماری تھاٹ باٹ اتنی ہے تو خلیفہ کی تو پھر کیا شان ہوگی دور سے ہی پتا چلے گا خلیفہ آ رہے ہیں دو آدمی تھے وہ گدے کے اوپر چلے گئے گزر گئے بعد میں کسی نے معاویہ کو بتایا کہ یہ جو گدے پہ دیکھا ہے مجھے شک ہو رہے ہیں یہ حضرت عمر ہیں اس نے منع کیا ڈانٹا کے ایسے نہ کر حضرت عمر اس طرح آئیں گے انہیں کہا مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ وہی تھے میں نے جب غور کیا تو مجھے وہی لگے ہیں تو اس نے بندہ دڑھایا کہ غور سے دیکھ کر جا کر دیکھ کر آئے اس نے کہا وہی ہیں حضرت عمر ہے خلیفہ ہے تو دوڑ پڑا واپس گوڑے سے اتر کے خلیفہ کے ساتھ آ کر اب خلیفہ گدے پر ہیں اور یہ اس طرف آتے ہیں سلام کرنے خلیفہ مو ادھر کر لیتے ہیں یہ ادھر جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے خلیفہ مو ادھر کر لیتے ہیں باہر کیا کافی لمبا سفر شاید کئی کلومیٹر کہہ لیں وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا یہ گدے پہ بیٹھ کے بے اتناہ ہو کے چلتے رہے آخر میں عزرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا کہ یہ والی ہے یہاں کا سردار ہے معتبر ہے اس کی توہین ہو رہی ہے اور آپ اس کو سخت سزا دے رہے ہیں کافی ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ بات کریں باہر کے خلیفہ نے بات کی کہا کہ یہ کیا انداز ہے جو تُو نے بنایا ہوئے یہاں پر میں اس سواری پر آیا ہوں تو اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر اسلام کی مملکت میں پھر یہی باتیں کرتے کرتے دارالہ مارا پہنچ گئے دارالہ مارا ایک بہت بڑا محل کاخ خزرہ گری نوز خلیفہ کو وہاں لے گئے خلیفہ دیکھتے ہی تپ گئے کہ یہ کیا بنایا ہے اب توجہ کریں کہ خلیفہ کو کیا کہا کانی کس طرح کیا کہا کہ حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کی طرح ہمیں سادہ زیست ہونا چاہیے ہمیں کرو فرنی ہونا چاہیے بیت المال ضائع نہیں کرنے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم روم کی سرحد پر ہیں اور روم کے اندر جو زندگی کا سطح زندگی ہے بہت بلندہ شہانہ ہے تھاٹ باٹ ہے اگر ہم مسلمان غریبوں والے انداز رکھیں سادہ تو اس سے ان پر روب نہیں پڑتا ہے اس لیے ہم نے ان سے زیادہ شاندار زندگی بنائی ہے تاکہ وہ مرعوب ہو جائیں اور اسلام کی دھاک ان پر بیٹھ جائیں خلیفہ نے خلیفہ نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو بہت اچھا سچ ہے اور اگر یہ جھوٹ ہے تو سمجھو یہ دنیا کا بہترین فریب ہے یہ فراد ہے باہر کے اب دونوں صورتوں میں کہا ٹھیک ہے جو کر رہے ہو کرنے کرتے رہو دورہ کر کے واپس آئے خلیفہ اس سے وہ نہیں جاتے تھے چونکہ ایک تو مسن تھے عمر تھی زیادہ اور نہیں ویسے بھی تحرک کم تھا ان کا پہلے بھی کم تھا یعنی خود خاموش طبیعت کے تھے جب اسلام لائے مکہ میں تو اس وقت بھی زیادہ شور شرابہ اس طرح نہیں تھے بلکہ روایات میں کئی میٹگوں میں خاموش بیٹھے رہتے تھے اور آخر میں جب پوچھتے کہ آپ کی رائے کیا ہے تو وہ پہلے والے کو کہتے جو اس نے کہا ہے آج کل بھی ہیں نا ایسے لوگ ان کو میٹنگ میں بلا لیتے ہیں جب رائے پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ جو اس نے کہا ہے بس یہی میری بھی یہی رائے کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی رائے دی ہو بدلی ہو یا کوئی الگ تجویز مشورہ ایسا دیا ہو خاموش طبع تھے اور مروان بہت تیز ترار انسان اس نے سارے اختیار لے لیے یہاں سے بنوامیہ کو بہت بڑا موقع مل گیا اپنا مالی نظام مستحکم کرنے کا کیا کہ وہ تمام مال بیت المال بنوامیہ نے ذاتی مال بنانا شروع کر دیا اپنا ذاتی اپنی جاگیریں خریدیں اپنے باغات خریدیں اپنے مویشی خریدیں اپنے گھوڑے خریدیں یہی وہ لوگ یہی وہ باتیں تھی جس پر لوگ چیخ اٹھے بپھر گئے لوگ اور پہلے اپنے اپنے شہروں میں اعتراضات کرتے رہے ان کی کسی نے نہیں سنی پھر وہ مرکز میں آئے اپنا اعتراض پہنچانے کے لیے اعتراض پہنچانے کے لیے انہوں نے اعتراض اپنا پہنچایا کہ خلیفہ سے امیری بات ہونی چاہیے تو خلیفہ نے کہا کہ چونکہ مروان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لہذا مروان سے بات کرو مروان نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں آپ کے پہنچتے ہی میں لیٹر لکھ کے دے دیتا ہوں یہ خط لے جائیں آپ اور معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے جو ہی یہ لوگ واپس ہوئے فوراں ایک اور چٹھی لکھی خط گورنر مصر کو کہ یہ شورشی یہ اعتراض کرنے والے جو ہی مصر پہنچیں سب کی گردنیں اڑا دو راستے میں ان کو شک پڑ گیا کہ ہمارے بعد جو قاسد آیا ہے انہوں نے پکڑ لیا اس کی تلاشی لی اور اس کے اندر سے یہ خط نکل آیا تو وہ اور بگڑ گئے اور پھر واپس آگئے اور پھر آکے احتجاج مدینہ کے اندر کیا انچاس دن پچاس دن پچاسمیں دن انہوں نے پھر اقدام کیا وہ تاریخی جو تاریخ اسلام میں بہت ضرر جس کا ہوا بہت اور بنومیہ کا یہ بڑا نپت اللہ اقدام تھا کہ خلیفہ السیوم کے زمانے میں جو ان کے لیے گنجائش نکلی خلیفہ پر لوگوں نے اطراز کیا آپ نے سب کچھ بنو میں یا کو کیوں سونپ دیا ہے وہ یہ جواب دیتے کہ یہ صلح رحمی ہیں اور اسلام حکم دیتا ہے صلح رحمی قط رحمی نہ کرو آپ لوگ بھی کیا کرو یہ سارے کام صلح رحمی کے نام سے یہ سب کچھ ہوا انہوں نے اپنا مال سارا مضبوط کر لیا اور انہیں پتا تھا خلیفہ کی شخصیت سے بخوبی آگاہ تھے انہیں معلوم نہ کہ خلیفہ خلیفہ دوم کی طرح مضبوط شخصیت نہیں ہے وہ روب وہ دب دبا وہ جو خلیفہ دوم کا سٹائل تھا وہ انہیں پتا تھا کہ یہ ان میں نہیں ہے یہ اور مزاج کی شخصیت ہے اور انہیں معلوم تھا کہ یہ آخر کار بنو میں یعنی جو کچھ کیا ہے یہ سارا لعوہ پکنا ہے اور یہ لعوہ پھٹنا ہے اس کے لئے بھی بنو میں یعنی باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی تھی جب لعوہ پھٹے تو اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا لیں اور یہی ہوا انچاس دن معاصرہ رہا خلیفہ کا انچاس دن میں کہیں سے ایک فرد بنو میں یعنی کہیں سے اٹھ کر خلیفہ کی مدد کو نہیں آیا یہ عجیب بات ہے جہاں جہاں بنو میں یعنی بڑے بڑے سرکردہ لوگ بسرہ میں ان کا حاکم تھا کوفہ میں ان کا حاکم تھا دمشق میں ان کا حاکم تھا ہر ذرخیز علاقے پر اور جہاں جہاں پر فوجی طاقت تھی جہاں پر مالی طاقت تھی وہاں ان کا بندہ تھا اور اس علاقے سے ایک بندہ بھی نہیں آیا بلکہ ایک شخص کہتا ہے میں دس ہزار کی فوج لے کر تیار ہوا اور پھر شام میں جا کر امیر شام سے میں نے اجازت مانگی کہ خلیفہ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں دس ہزار میں نے تیار کر لیے باقی آپ تیار کر کے دیں تاکہ ہم جا کے خلیفہ کی جان بچائیں تو اس وقت معاویہ نے جو مجھے کہا وہ فوج میں نے وہی سے گھر بیج دی اس نے کہا تو کیا سوچ رہا ہے کہ اس سارے کام کو تو نے ناکام کرنا ہے خراب کرنا ہے تو نے سارا جو بنا بنایا ہے اور الٹا ہمیں مروانا ہے تو نے اپنی مملکت خراب کرنی ہے یہ باتیں کر کے وہ فوج بھی تتر بتر کر دی اور پچاس دن میں بڑی بدت آ سکتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے مدینہ کے اندر سے حجاز سے مکہ سے مدینہ سے اور کسی جگہ سے مدد آ سکتی ہے کہ قرب جوار سے یمن سے مصر سے کہیں سے بھی نہیں آئی اور اگر دفاع کیا کسی نے تاریخوں کے مطابق فقط امیر المومنین اور امیر المومنین کے بیٹوں نے اور امیر المومنین کے صحابیوں نے اور شاگردوں نے دفاع کیا دن رات کیا حسار بنایا ڈیوٹیاں دیں پہرے دیئے گارڈ بن کر خلیفہ کے حفاظت کرتے رہے اور ساتھ منتیں بھی کرتے رہے کہ ان کی بات سن لیں یہ بات ان کی مشکلات حل ہو جائیں چلے جائیں کہ غائلہ ختم ہو جائے گا لیکن مروان یہ کام ہونے نہیں دیتا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا خلیفہ قتل ہو گئے اب پھر اٹھے بنوں میں یا سارے خلیفہ کے قتل کا انتقام کس سے لیں امیر المومنین سے علی ابن ابی طالب سے بنوں میں یعنی جتنا بھی خلفہ کے زمانے میں جو انہیں موقع ملے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا ضائع نہیں کیا کچھ بھی ایک منٹ ضائع نہیں کیا ایک فرصت ضائع نہیں کی سستی نہیں دکھائی ٹالمٹول نہیں کی اپنے منصوبے کے استحقام کے لئے دن رات ایک کر کے انہوں نے محکم کر کے اور خلیفہ سیوم کی زندگی سے فائدہ اٹھایا اور ان کی موت سے اس سے بھی زیادہ فائدہ اٹھایا ان کی توقع نہیں تھی کہ خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد امیر المومنین کو چن لیا جائے گا یہ بنومیہ کے محاسبے میں یہ نہیں تھا ان کے نزدیک چونکہ خلفہ کے زمانے میں ہی اہل البیت مکمل طور پر نظرانداز شدہ تھے اور مالی طور پر خصوصاً اہل بیت کا اتنا حال کر دیا گیا تھا کہ جس کو آج آپ کہتے ہیں ہینٹو موت نہ وہ لمبی چوڑی دوسروں جس طرح بیت المال سے لی جاگیریں نہ وہ اموال بلکہ جو تھا مال فدق وہ بھی لے لیا گیا مالی طور پر کمزور کیا گیا اجتماعی سماجی طور پر بائیکارٹ کیا گیا سیاسی طور پر بلکل تنہا کر دیا گیا کسی بھی منصب میں کسی حاشمی کو کسی جگہ کوئی اہدہ کوئی چیز نہیں ملی جو خصوصاً امیر المومنین سے قربت رکھتا ہو اس لوٹ مار کو امیر المومنین اب بیان فرماتے ہیں اپنے اہد حکومت میں کہ کیا کیا بنو امیہ نے امیر المومنین کو جو حکومت ملی وہ ہر لحاظ سے دیوالیا حکومت تھی بلکل ایک دیوالیا سسٹم امیر المومنین کے سپورٹ کیا گیا اور اسی وجہ سے کیا گیا اگر وہ منظم ہوتا جس طرح خلیفہ دوبم کا ایک بہت منظم سسٹم تھا اور اب تیسرے خلیفہ کی باری تھی وہاں علی علیہ السلام کا نام تھا لسٹ میں کہ ان کو بھی بنائیں لیکن ووٹ نہیں ملا چونکہ منظم نظام میں علی کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی اور کو موقع دیں اب جب کہ بنظمی ہو چکی ہے اور سخت بنظمی ہو چکی ہے تمام نظم درہم برہم ہو چکا ہے سیاسی سماجی اور سب سے بڑا بگاڑ اقتصادی طور پر پیدا ہو چکا ہے ایسے میں اب یہ دیوالیا سسٹم علی کے سپورٹ کر دو یوں نہیں کہ اس وقت امیر المومنین کی حقانیت ان کو سمجھ میں آگئی محرومیت تلافی کرنے کی کوشش کی وہ کام جو پہلے نہیں کیا وہ آج کرنے جا رہے تھے نا یہ نہیں تھی وجہ وجہ یہ تھی کہ اب ایک تو کوئی اور ایسا ہے نہیں جس کے حوالے یہ سسٹم کیا جائے اور جو حالات کو سنبھال لے اور جو سب فریقین اس کے اوپر یعنی محترز بھی اور سیاسی لوگ بھی سب اس پر راضی ہو جائیں امیر المومنین دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اہل بیعت کے متعلق ہمیشہ سے شروع سے محتاط پالیسی تھی آپ کی خدمت میں ایک روایت امیر المومنین کے زبانی عرض کروں گا کہ امیر المومنین کے بارے میں اقتصادی پالیسی اہل بیعت کے بارے میں کیا تھی حکومتی پالیسی تینوں ادوار خلافت میں خود علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اقتصادی پالیسی کیا تھی اب اہل بیعت اپوزیشن کی حصیت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کے اوپر نظر تھی اور ہمیشہ تک رہی ہے امام اصر کے غیبت تک اہل بیعت کا کھٹکا آئمہ کا کھٹکا ہر حکومت کے دل میں تھا اب جس اہل بیعت سے اتنے محتاط ہیں سارے لوگ سارے طبقات ان کو حکومت کیوں دے رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے یعنی کوئی کہہ سکتا ہے نا اتراز کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ غلط ہے کہ اہل بیعت سے لوگوں کو دور رکھا گیا یہاں تو علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا ہے تو جس سے دور رکھا جاتا ہے یا جس سے دور رہا جاتا ہے اس کو کون خلیفہ بناتا ہے خب آپ پہلے یہ تو دیکھو کہ کس سسٹم کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے کس نظام کا امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے میں تمہاری حکومت دی گئی ہے جب تمہاری حالت وہی ہو گئی ہے جو رسول اللہ کے روز بیست کے دن تمہاری حالت تھی یعنی واپس پلڑ گئے ہر جو مرج بے نظمی اور اقتصادی طور پر دیوالیہ لوٹا ہوا ملک اور لوٹی ہوئی قوم اور منتشر ذہن اور افرہ تفری اور جو شرازہ بکھرا ہوا یہ میرے حوالے کر دیا گیا کہ اس کو اب آپ سنبھالیں امیر المومنین اس لئے حاضر نہیں ہوئے فرمایا میں نہیں لیتا ہوں جو پہلے جہ در جاتے تھے اب بھی ادھر ہی جاؤ حضرت نے فرمایا پھر اطماع میں حجت ہوئی مجھ پر چونکہ سارے جمع ہو کے آئے ہیں تو اب میرے لیے چارہ نہیں تھا لیکن فرمایا کہ مجھے معلوم تھا ہونا کیا ہے اقتصادی طور پر مکمل دیوالیہ حکومت تھی بیت المال میں کچھ بھی نہیں تھا بیت المال کے ہر چیز بنو میں یا کے گھروں میں تھی بنو میں یا کے دفتروں میں بنو میں یا کے فارموں میں ان کے اونٹ فارم تھے ان کے گوڑا فارم تھے ان کے بکری فارم تھے ان کے انگوروں کے فارم تھے ان کے اناروں کے فارم تھے پوری سلطنت کے اندر بنو میں یا کا ایک اقتصادی نیٹورک بنا ہوا تھا وہاں پر سارا بیت المال اس کے اندر تھا اب ایسے میں امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت سنبھالی ہے اس کے بارے میں اب توجہ فرمائیں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں خطبہ پندرہ ہے نیجل بلاغہ کا ترجمہ حضرت اللہ ممہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ آپ کے گھروں میں موجود ہے وَمِنْ قَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مَا رَدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَطَعِهِ عُسْمَانِ یعنی وہ اموال جو خلیفہ سیوم کے زمانے میں بنو میںیہ نے بانٹ لیے تھے بیت المال سارا دول بنا لیا تھا جاگیر بنا لیا تھا آپ اس میں تقسیم کر لیا تھا اس کو واپس بیت المال میں لانے کے لیے امیر المومنین نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا اور روایت میں ہے کہ یہ ایک بڑے خطبے کا حصہ ہے یہ مختصر خطبہ خطبہ نمور پندرہ چھوٹا سا ہے یہ بڑے خطبے کا حصہ ہے جو امیر المومنین نے اپنی حکومت کے دوسرے دن بیان فرمایا مدینہ کے اندر صدارتی خطبہ یا پہلا خطاب قوم کو عوام کو یہ فرمایا وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَا اللہ کی قسم اگر بیت المال میں نے پایا دیکھا کسی جگہ کہ اس سے بیت المال سے عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں یعنی یہ کنایا ہے ایک عدبی تعبیر ہے بیت المال اگر عورتوں کا جہیز بن گیا ہے یا بیت المال عورتوں کا حکمار بن گیا ہے اور بیت المال سے شادیاں کی گئی ہیں ولی میں کھلائے گئے ہیں تو یقین جان لو کہ میں وَمُولِكَ بِهِلْ اِمَا اور بیت المال کے ذریعے سے لونڈیاں خریدی گئی ہیں اور اپنے گھر بنائے گئے ہیں تو میں کیا کروں گا لَوْ وَجَدْتُهُ لَرَدْتُهُ میں اسے پائی پائی واپس کروں گا جہاں بھی ہے یہ ایک کنایا ہے مبالغہ ہے اس حد تک یعنی بیت المال اگر خرچ بھی ہو چکا ہے تم نے خرچ کر دیا ہے پھر بھی واپس لوں گا کچھ بیت المال ہوتا ہے انسان لے گیا ہے جیسے ابھی پاکستان کے لوٹنے والے ان کے ایکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے ان کے فیکٹریوں میں ہیں ان کے پلانٹ ہیں ان کے جاگیریں ہیں جایدادیں ہیں لیکن کچھ بیت المال ایسا ہے جو یہ خرچ کر چکے ہیں اب نہیں ہے موجود ان کے پاس امیر الممنین فرماتے ہیں وہ جو موجود ہے وہ تو لوں گا ہی جو موجود نہیں ہے خرچ ہو چکا ہے اور وہ خرچ بھی عورتوں کے اوپر ہو چکا ہے تو میں وہاں سے بھی واپس پلٹا ہوں گا لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعْتَنْ وسط زندگی کی وسط عدل کے اندر ہے عدالت میں وسط ہے عدل میں انسان سکھی رہتا ہے چین سے رہتا ہے وَمَنْزَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلِ فَلْجَوْرُ عَلَيْهِ اَزْيَقَ اور جس کو عدل میں تنگی محسوس ہوتی ہے عدالت میں تو ظلم و ستم اس کے لئے اور زیادہ تنگی کر دے گا جو عدالت میں بھی چین محسوس نہیں کرتا سکھ محسوس نہیں کرتا اور آسودگی محسوس نہیں کرتا ظلم و جور اس کے لئے زیادہ دشوارتار ہو جائے گا وہ اسی طرح خطبہ دیگر ہے خطبہ ایک سو خطبہ تین میں پہلے مشاہدہ کریں کہ امیر المومنین تبصرہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے کیا کیا بیت المال کے ساتھ اس دور میں جب ان کو بیت المال موقع ملا دروازے کھلے ان پر پھر انہوں نے کمی نہیں کی ایلہ ان قاما سالس القوم نافجا از نئی ہے بینن نسیلہی ومعتلفہی وقاما معاہو بنو ابی ہے یعنی تیسرے خلیفہ کو جب خلافت ملی اہدہ ملا تو اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے جو افراد تھے بنو امیہ وہ بھی آگئے یخزمون معلاللہ خزمت العبل نبتت ربی خلافت اسے ومی بنو امیہ کو گسنے کا موقع مل گیا مروان اور دیگر افراد پھر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا حکومت میں آتے ہی سب سے پہلا حملہ بیت المال پہ کیا پیسوں پہ کیا کس طرح سے کیا یہ ابھی امیر المومنین چشمدید گواہ ہیں چونکہ مدینہ میں ہیں اور نزدیک سے دیکھ رہے ہیں کہ بیت المال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حکومتی کارندے کیا کر رہے ہیں اس طرح سے بیت المال لوٹنا شروع کیا چرنا شروع کیا لطارنا شروع کیا جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ کھاتا ہے آپ اونٹ بان نہیں ہیں یقیناً مجھے یقین ہے اونٹیں صرف اونٹ صرف تصویروں میں دیکھے ہوں گے یا قربانی کا دوڑتا ہوگا کوئی اونٹ دیکھا ہوگا آپ نے لیکن جو گاؤں میں رہتے ہیں میں چونکہ دہاتی ہوں اونٹ دیکھے ہوئے ہیں نزدیک سے دیکھے ہوئے ہیں ان کو چارہ چرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے ان کو باقی جو سمان اٹھاتے ہوئے اور ان کی معمولات دیکھے ہوئے ہیں اس لئے سنی ہوئی بات نہیں اونٹ خزا کے موسم میں بڑے عذاب میں ہوتا ہے چونکہ زمین خوشک ہو جاتی ہے گاس بوس نہیں ہوتا تو اونٹ پھر اپنی گردن سے فائدہ اٹھا کہ درختوں کی کانٹے اور جھاڑیاں کھاتا رہتا ہے اس وقت لاغر ہو جاتے ہیں دبلے ہو جاتے ہیں لیکن جب بہار آتی ہے زمین جو جوش آتا ہے چارہ اگتا ہے اور ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے وہ اونٹ کے کھانے کی ہے گائے بینس یہ منتخب چیز کھاتے ہیں اونٹ ایسا نہیں ہے اونٹ ہر چیز کھاتا ہے جو بھی زمین سے اگتا ہے وہ اونٹ کھا لیتا ہے لیکن جب فصل بہار میں ہر طرف ریل پیل ہوتی ہے چارے کی اس کے اونٹ کے چارہ کھانے کا سٹائل بدل جاتا ہے یہ کھاتا کم ہے لتارتا زیادہ ہے پونسے لتارتا ہے بیٹھتا ہے اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر خارش کرتا ہے اس کے اوپر اور ہر کام کرتا ہے یعنی ایک خوشی سے نحال ہوتا ہے ہر طرف اس کو چارہ ہی چارہ نظر آتا ہے تو وہ کھانے سے زیادہ لتارتا ہے امیر الممنی نے یہ تشبیح دی ہے کہ بنو امیہ نے بیت المال اس طرح سے لتارا اور کھایا جس طرح فصل بہار کا اونٹ چارہ چرتا ہے وَقَامَ مَعَاهُ بَنُوْ عَبِيْهِ يَخْدِمُونَ مَعْلَلَّهِ خَزْمَةَ الْعِبْلِ نِبْتَةَ الرَّبِيْهِ اِلَا اِنْ اِنْ تَقَسَ فَتْلُهُ وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَقَبَ تَبِهِ بِتْنَةُ خوب اگر کسی کو یہ بیان امیر الممنین کا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا تلخ ہے تو صحابی سمجھ کے ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے بارے میں اس منطق قول کے مطابق کہ صحابہ آپس میں جو بھی کریں وہ بھائی بھائی ہیں صحابہ ہیں تو اس نحج البلاغہ کو رد نہ کرو یہ بہت محرومیت ہے نحج البلاغہ پہ کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ انسان بد وقت ہو جاتا ہے نحج البلاغہ کے دنیا سے دور رہے اور محروم رہے خلیفہ اسے وم جب مشکلات میں پڑھے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اپنی تدویروں کی وجہ سے اپنی وزریعظم کی وجہ سے مروان ابن حکم کی وجہ سے تو امیر الممنین روزانہ جاتے خلیفہ کے ساتھ کافی دیر جا کر گفتگو کرتے سمجھاتے معاملات کو سلجانے کے لیے مشورے دیتے لیکن وہاں سنی کوئی نہیں جاتی تھی امیر الممنین کی بلکہ امیر الممنین سے صرف ایک تقاضہ کیا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ شورشیوں کو مدینے سے باہر نکال دو صرف ایک بات کی جاتی امیر الممنین انہیں جو مشورہ دیتے وہ یہ نہیں مانتے تھے صرف ایک تقاضہ روز کرتے کہ آپ شورشیوں کو مدینے سے نکالو تو امیر الممنین فرطر نکال دیں گے لیکن آپ بھی تو کوئی غور کریں ان کے مطالبات یا ان کی باتیں باہر کے اب یہ نہیں سنتے تھے ایک دفعہ امیر الممنین علیہ السلام نے خلیفہ سیوم کو حوالہ دیا خلیفہ دووم کا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھی خلیفہ دووم یہ حکومت کر کے گئے ہیں اتنی تلانی حکومت جس میں فتوحات تھی بیت المال تھا پیسہ تھا مال و منال تھا ان کے اختیار میں اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کروڑوں پتی ہو گئے لیکن خلیفہ سیوم کو کہا کہ جناب عثمان آپ بتائیں یہ آپ کے ساتھی تھے آپ بتو کہ خود خلیفہ نے وراست میں کتنا مال چھوڑا خود خلیفہ نے کیا مال چھوڑا وراست میں یہ ان کو بتایا عبرت کے لیے کہ وہ آپ سے زیادہ مال رکھتے تھے آپ سے زیادہ تسلط رکھتے تھے آپ سے زیادہ دسترست تھی ان کی اور ان کا آتھ زیادہ چلتا تھا آپ سے آپ اپنا مال دیکھیں اپنے وزریعظم کا مال دیکھیں بنوامیہ کا مال دیکھیں جو انہوں نے آپ کی حکومت میں بنایا ہے اور اپنے پیشرو جن کے آپ جانشین بنے ہیں ان کا دیکھیں انہوں نے کون سا مال اپنے لیے جمع کیا اپنے بیٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں یہ امیر المومنی نے خلیفہ سیوم کو سمجھایا کہ آپ بھی ان کی طرح کریں یہ جو شورشیں ہو رہی ہیں یہ آپ کے انعمال کی وجہ سے ہو رہی ہیں موسیقا موسیقا